بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یزید کے دربار میں جو خطبات اہلِ بیعت نے دیئے ان خطبات میں سے ایک اہم خطبہ امام سجاد رحم اللہ کا خطبہ ہے یہ وہ خطبہ ہے جسے آپ نے واقعہ اشورہ کے بعد شام میں یزید کے دربار میں ارشاد فرمایا آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی خطبے کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے اس خطبے کے اہلِ کوفہ پر کیا اثرات مرتب ہوئے یہ بھی بتائیں گے اور امام سجاد کی سیرت پر بھی روشنی ڈالیں گے ناظرین روایت کے مطابق امام سجاد اور اسیرانِ کربلا کی موجودگی میں یزید کے حکم پر ایک خطیب نے ممبر سے بنی امیہ کے مدھا اور امام علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہلِ بیعت کی مزمت میں ایک تقریر کی اور امام سجاد نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہو اس خطیب کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے یہ خطبہ جس کے اکثر مطالب حضرت علی کی مدھا اور فضیلت پر مشتمل ہیں شام میں ایک وسیع اثرات کا حامل رہا اور یزید کی ظاہری سیاست میں تبدیلی کا پیش خائمہ ثابت ہوا روایت بتاتے ہیں کہ اثرہ اہلِ بیعت کی موجودگی میں یزید نے شام کی مسجدِ اموی میں ایک محفل منقت کروائی اور اپنے باطل خیال کے مطابق وہ اس کام کے ذریعے اہلِ بیعت کو رسوہ کرنا چاہتا تھا تیہ شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے ممبر سے یزید اور اس کے اباؤ اجداد کی مدھا سرائی کرنا شروع کی اس موقع پر امام سجاد نے مذکورہ خطیب سے فرمایا وائے ہو تم پر تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضائیت کو خدا کی خوشنودی پر مقدم کیا اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ معین کیا اس کے بعد امام سجاد نے یزید کی طرف روح کر کے فرمایا اے یزید مجھے اجازت دو کہ میں لکڑیوں پر جاؤں اور ایسی باتیں کروں جن میں اللہ کی رضا ہو اور ان حاضرین کے لیے عجر و ثواب ہو ناسخ التواریخ میں آیا کہ یزید نے امام سجاد کی درخواست کو رد کیا لیکن شامیوں کے اسرار پر یزید نے مجبوراً امام سجاد کی درخواست کو قبول کیا بعض تاریخی کتابوں کے مطابق یزید کے بیٹے موویہ نے اسے کہا اس شخص کے خطبے کا کیا اثر ہوگا جو کہنا چاہتے سے کہنے دو یزید نے کہا تم لوگ اس خاندان کی صلاحیتوں کو نہیں جانتے ہو وہ علم اور فصاحت کو ایک دوسرے سے میراس میں لیتے ہیں مجھے خوف ہے کہ اس کا خطبہ شہر میں فتنہ کھڑا کر دے اور اس کی مصیبت ہم پر پڑ جائے اسی لئے یزید نے اس پیشکش کی تردید کر دی اور لوگ یزید سے اسرار کرنے لگے کہ امام سجاد علیہ السلام بھی خطاب کریں یزید نے کہا اگر وہ ممبر پر جائے تو نیچے نہیں آئے گا مگر یہ کہ مجھے اور ابو سفیان کے خاندان کو رسوا کر دے یزید سے کہا گیا یہ نوجوان کیا کر سکتا ہے یزید نے کہا وہ اس خاندان میں سے جن کو علم کی جنم گھٹی دی گئی ہے مگر شامیوں کے اسرار کی وجہ سے یزید مان گیا کہ امام سجاد خطبہ پڑھیں پھر حضرت زین العابدین یعنی امام سجاد ممبر پر رونک افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بعد ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جس سے سب لوگ رونے لگے اور بے قرار ہو گئے امام سجاد کے خطبے کا ترجمہ ملحظہ فرمائے اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہائیت مہربان ہے لوگو خدا نے ہمیں چھ امتیازات اور سات فضیلتوں سے نوازہ ہے ہمارے چھ امتیازات علم، حلم، بکشش و سخاوت، فساحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیت کردہ محبت سے عبارت ہیں ہماری ساتھ فضیلتیں یہ ہیں خدا کے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہیں صدیق امیر المومنین علی ہم سے ہیں جعفر تیار ہم سے ہیں شیر خدا اور شیر رسول خدا حضرت حمزہ سید شہدہ ہم سے ہیں اس امت کے دو سب حسن حسین ہم سے ہیں زہرہ بطول صلی اللہ ہم سے ہیں اور مہدی امت ہم سے ہیں لوگو اس مختصر تعرف کے بعد جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور ابا و اجداد کو متعرف کروا کر اپنا تعرف کراتا ہوں لوگو میں مکہ و منہ کا بیٹا ہوں میں زمزم و صفہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حضر اسوت کو اپنی ابا کے پلو سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا میں بہترینِ عالم کا بیٹا ہوں میں عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور تواف کیا اور صحیح بجا لائے میں بہترین تواف کرنے والوں اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جو بوراک پر سوار ہوئے میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے میراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ کی طرف سیر کی میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل صدرت المنتحہ تک لے گئے میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے دو کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر اور وہ پروردگار کے مقام قرب پر فائز ہوئے میں ہوں اس آلہ صفات کا بیٹا جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی میں ہوں بیٹا اس رسول کا جس کو خدا بزرگ و برتر نے وحی بھیجی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مشرقین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ دی حتیٰ کہ کفار و مشرقین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے رکاب میں دو تلواروں اور دو نیزوں سے جہاد کیا اور دو بار ہجرت کی اور دو بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی بدر و ہنین میں کفار کے خلاف شجاہ نہ جہاد کیا اور لمحہ بھر کفر نہیں برتا میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک و صالح انبیاء علیہ وسلم کے وارث ملحدین کا قلعہ کمہ کرنے والے مسلمانوں کے امیر مجاہدوں کے روشن چراغ عبادت کرنے والوں کی زینت خوف خدا سے گریہ و بقا کرنے والوں کے تاج اور سب سے زیادہ صبر و استقامت کرنے والے اور آل یاسین یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ قیام و عبادت کرنے والے ہیں میرے دادا امیر المومنین حضرت علی وہ ہیں جن کو جبرائیل کی تائد و حمایت اور مکائل علیہ السلام کی مدد و نصرت حاصل ہے میں مسلمانوں کے ناموس کے محافظ و پاسدار کا بیٹا ہوں وہی جو مارکین ناکسین اور قاسطین کو ہلاک کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنے ناسبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا میں تمام قریشیوں کے سب سے افضل اور برتر و قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں اور اولین مومن کا بیٹا ہوں جنہوں نے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور سابقین میں سب سے اول متجاوزین اور جارہین کو توڑ کر رکھنے والے اور مشرقین کو نستو نابوت کرنے والے تھے میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانت عبادت گزاروں کی زبان حکمت دینِ خدا کے حامیو یارو یاور اللہ کے ولی حکمتِ الٰہیہ کے بوستان اور علمِ الٰہیہ کے حامل تھے وہ جوامرد، سخی، حسین چہرے کے مالک تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامعے سید و سرور، پاک و طاہر، بزرگوار اللہ کی مشیعت پر بہت زیادہ راضی دشواریوں میں پیش قدم والا حمت اور ارادہ کر کے حدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہر علودگی سے پاک بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے انہوں نے دشمنانِ اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کا شہرازہ بکھیر دیا سب سے زیادہ صاحبِ جرت سب سے زیادہ صاحبِ قوت و شجاعت و حیبت کفار کے مقابلے میں خللِ ناپذیر شہرِ دلاور جب جنگ کے دوران نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلی صفحیں قریب ہو جاتی تھی وہ کفار کو چکی کی مانت پیس دیتے تھے اور آندھی کی مانت منتشر کر دیتے تھے وہ اجاز کے شہر اور عراق کے سید و آقاں ہیں جو مکی و مدنی و خیفی و اکبی بدری و اہدی و شجر و مہاجری ہیں جو تمام میدانوں میں حاضر رہے اور وہ سید العرب ہیں میدان جنگ کے شہرِ دلاور اور دو مشروں کے وارث سبتین حسن حسین کے والد ہیں ہاں یہ میرے دادا علی ابن ابی تعلیم ہیں امام سجاد نے مزید فرمایا میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں میں خدیجت القبرہ ام المومنین کا بیٹا ہوں میں اس مظلوم حسین کا بیٹا ہوں جس کا لاشہ دفن نہیں کیا جا سکا اور خاک و خون میں پڑا رہا میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جس پر چرند و پرند اور جنات نے جنگلوں اور ہواوں میں نوحہ پڑا پس امام سجاد نے اپنا تعرف کراتے ہوئے اس قدر انا انا فرمایا کہ حاضرین دھاڑیں مار مار اور فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے اور یزید شدید خوف و حراس کا شکار ہوا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں پس اس نے موزن کو حکم دیا کہ ازان دے اور اس طرح اس نے امام کا کلام قطع کر دیا موزن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر امام سجاد رحم اللہ نے فرمایا خدا سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے بڑی نہیں ہے موزن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ امام نے فرمایا میرے بال میرے جلد میرا گوشت اور میرا خون سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں موزن نے کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ امام نے سر سے امام اتارا اور موزن سے مخاطب ہو کر فرمایا اے موزن تمہیں اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یہیں رک جاؤ لمحہ بھر تاکہ میں ایک بات کہہ دوں اور پھر ممبر کے اوپر سے یزید بن مع upsetting سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے یزید کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانہ ہیں یا تمہارے اگر کہو گے کہ تمہارے نانہ ہیں تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے اور اگر سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانہ ہیں تو بتاؤ کہ تم نے ان کے اطرت اور خاندان کو قتل کیوں کیا اور تم نے میرے والد کو قتل کیوں کیا اور ان کے اور میرے خاندان کو اس کے بعد موزن نے ازان مکمل کر لی روایت میں آتا ہے کہ ازان ختم ہونے کے بعد امام سجاد نے فرمایا خدا کی قسم اس وقت پوری دنیا میں صرف میں ہی ہوں جس کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مجھے بتاؤ کہ اس شکس نے میرے والد کو بے جرم و خطہ کیوں قتل کر دیا کیوں ہمیں رومیوں کی مانت قیدی بنایا پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے یزید اس قدر عظیم جرم کے ارتکاب کے بعد پھر بھی کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور قبلے کی طرف مو کرتا ہے افسوس ہے تجھ پر قیامت کے دن میرے نانا اور بابا تیرے دامن گیر ہوں گے تو اس وقت تو کیا جواب دے گا روایت بتا دیں کہ یہ سن کر یزید نے موزن سے کہا کہ نماز کے لیے اقامت کہو لوگوں میں سخت شورو گل کھڑا ہو گیا کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی کچھ لوگ نماز پڑھے بغیر کھسک گئے ناظرین حیات الام الحسین میں لکھا ہے کہ جب کاروان حریت کے سالہ ریعظم نے اس قدر موثر اور بلیگ انداز میں خطبہ دیا تو حاضرین مسجد اس سے زبردست متاثر ہوئے ان میں ازادی کے جذبات بیدار ہونا شروع ہو گئے اور جرت و جسارت ان کے اندر پیدا ہو گئی دربارے یزید میں ایک بڑا یہودی عالم بھی موجود تھا اس نے پوچھا ہے یہ جوان کون ہے یزید نے کہا علی بن الحسین کون حسین علی بن ابی طالب کا بیٹا اس کی ماں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سبحان اللہ یہ تو تمہارے نبی کا بیٹا ہے جسے تم نے قتل کیا ہے تم کیسے برے جانشین ہو اپنے پیغمبر کے اگر ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ نے اپنا کوئی فرزند ہمارے دنمیان چھوڑا ہوتا تو ہم اس کی پرستش کی حد تک احترام کرتے جبکہ کل تمہارے پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اور آج اس کے فرزند پر چڑھائی کر کے اسے قتل کر دیا ہے لانت ہے تم پر تم کیسی امت مسلمہ ہو یہ سن کر یزید کو غصہ آ گیا اس کے حکم پر اس کو دربار میں خوب پیٹا گیا پھر وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو مجھے قتل کرو تو مجھے اس کی فکر نہیں کیونکہ میں نے تورات میں پڑھائے کہ جو شخص اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہے وہ ملون عبدی ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ناظرین اس کے علاوہ یزید کی بیوی کے رد عمل کے حوالے سے بہر الانوار میں لکھا ہے کہ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ امام کے مقدس سر کو محل کے دروازے پر لٹکایا جائے یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ بن آمین جب یہ سنا کہ یزید نے امام مظلوم کے سر کو اس کے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا تو اس نے دربار اور محل کے درمیان لٹکائے ہوئے پردے کو پھارا یزید نے کھولی کچہری لگائی ہوئی تھی اس نے یزید سے کہا یزید تو نے فرزند زہرہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گھر کے دروازے پر لٹکا دیا یہ کیفیت دیکھ کر یزید اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی ابا اس کے سر پر ڈال دی اور کہا ہاں اب تم حسین پر گریہ زاری کرو خوب آنسو بھاؤ اس لئے کہ سارے قریشی اس پر رو رہے ہیں خدا عبیداللہ ابن زیاد کو غارت کرے اس نے حسین کو قتل کرنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے ناظرین کہتے ہیں اس طرح کی باتیں اس عمر کا سبب انہیں جن کی روح سے یزید کا غرور ٹوٹ گیا اور اس کی خوشی عذر و معذرت خواہی اور معافی تلافی میں بدل گئی ابتدا میں تو اس قدر مغرور ہو گیا تھا کہ امام حسین کے مبارک لموں اور داتوں پر چھڑی مار مار کر خوش ہوتا تھا اور خوشی کے اشار پڑتا تھا اب وہ اس قدر بدبخت اور بیچارہ ہو چکا تھا کہ مظلوم کے قتل کی نسبت ابن زیاد کی طرف دے کر خود کو بریوزمہ قرار دینے لگ گیا کامل ابن عصیر میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کا سر مبارک شام لائے گیا تو اسے دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور ابن زیاد کے اس اقدام کو سراہا اور اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اس کے لیے انعام و اکرام اور حدیعہ بھیجے لیکن ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے نفرت اور غصے کا احساس کرنے لگ گیا اس نے خود سن اور دیکھ لیا کہ لوگ اسے گالیاں دے رہے ہیں لہٰذا وہ اپنے کردار اور گفتار پر اظہار پشمانی کرنے لگ گیا اور کہنے لگ گیا خدا ابن زیاد پر لانت کرے اس نے حسین پر اس قدر سختی کی کہ اس نے زندگی کو موت پر ترجیح دی اور شہادت کا راستہ اختیار کیا وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نے ابن زیاد کا کیا قصور کیا تھا کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ مجھ سے نفرت کریں اور ہر نیک اور بد کے دل میں میرے بارے میں نفرت کا بیج بو دیا تیازن یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یزید کی یہ باتیں حقیقی تھی یا پھر بناوٹی تھی اس حوالے سے علامہ جلال الدین سیوتی تاریخ الخلفہ میں لکھتے ہیں اولاد رسول کو قتل کر کے پہلے تو بہت خوش ہوا لیکن جب مسلمان اس کے اس اقدام پر ناراض ہوئے اور سخت غزبناک ہوئے تو پھر پشمان ہوا اور اظہار ندامت کرنے لگا البتہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے کہ حکام وقت چاہے وہ سربراہن مملکت ہوں بادشاہ ہوں وزیر آزم ہوں یا کسی ملک کے صدر جب کوئی ایسا کارنامہ انجام دیتے ہیں جس سے عوامی غیظ غزب وجود میں آ جاتا ہے تو اپنے اقتدار کو مستحقم کرنے کے لیے اپنے کرتوتوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ناظرین یزید پلید کی بھی بائی نہیں یہی کیفیت ہے جب اس کے دروار میں اکیلہ بنی حاشم زینب کبرہ رضی اللہ نہا سید الساجدین امام زینالعابدین کی بصیرت افروض خطبات امام محمد باکر کا آنکھیں کھول دینے والا مختصر مگر جامع خطاب اور ابو برزا سلمی رضی اللہ تعالیٰ کا احتجاج اس کی خود اپنی بیوی ہند بنت عبداللہ بن عامر اور دوسرے بہت سے افراد کا احتجاج اس حد تک موثر ثابت ہوئے کہ اسے مجبوراً اپنی سیاسی حکمت عملی میں تبدیلی کرنا پڑ گئی اس کی ساری ذمہ داری ابن زیاد بدنہات پر ڈالنا پڑی اور کہنا پڑا خدا مرجانہ کے بیٹے پر لانت کرے اس نے ہی نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا ہے ناظرین یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ کون قاتل ہے کون نہیں یزید قاتل ہے یا ابن زیاد البتہ فیصلہ تو یزید نے خود ہی کر دیا کہ حسین کا قاتل لانتی اور ملون ہے اور یزید کے ہوا خواہوں اور طرف داروں کے مو پر خود یزید ہی نے ایسا تمہچہ مارا ہے جس کی ٹیسیں وہ قیامت تک یاد رکھیں گے کہ قاتل ملون ہے اگر ثابت ہو جائے یزید قاتل ہے تو وہ ملون ہے اگر ابن زیاد ہے تو وہ ملون ہے اور جو ملون ہوتا ہے وہ کبھی نہ تو رضی اللہ تعالی بن سکتا ہے اور نہ ہی رحمت اللہ لے ناظرین اگر گوھر سے دیکھا جائے تو تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ واقع کربلا کے بعد جب عبید اللہ بن زیاد شام آیا تو یزید نے اسے کافی انام و اکرام سے نوازا مال دولت سے اس کے خزانے بھر دیئے اسے اپنے ساتھ حرم سے رامے لے گیا اور شراب کی ترنگ میں مست ہو کر کہتا تھا مجھے شراب کا جام پلا جو میرے بدن کے ایک ایک حصے کو سراب کر دے پھر مڑ کر اسی طرح کی شراب ابن زیاد کو بھی پلا میرے نزدیک میرے رازوں کا امین اور دیانتدار شخص ہے اور میرے جنگ اور غنیمت کے امور کو بھی پکتگی عطا کرتا ہے ماذا اللہ خارجی یعنی حسین کا قاتل ہے اور میرے تمام دشمنوں اور مخالفوں کا تباہ کرنے والا ہے ناظرین اس سے واضح ہوتا ہے کہ یزید کے بارے میں لوگوں کا غم غصہ اور اس کے معاشرے میں رسوائی اور بدنامی نے اسے اپنی روش کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس کی پشیمانی حقیقی نہ تھی بلکہ بناوٹی تھی ناظرین آپ نے امام سجاد رحم اللہ کا خطبہ ملحظہ فرمایا جو آپ نے یزید کے دربار میں فرمایا تھا یہاں اس خطبے کے چند اہم نکات کی تشریح کی جاتی ہے لہذا ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا امام سجاد نے اس خطبے میں بعض ایسے مسائل کو بیان فرمایا جو شاید پہلی نگاہ میں کچھ بے اہمیت نظر آئے آپ نے فرمایا میں فرزند مکہ و منا زمزم و صفا ہوں ان جملوں کی توضیح میں درج زل احتمالات پائے جاتے ہیں جملوں کا معنی ہے کہ میں فرزند مناسق حج ہوں اس تفسیر کے ساتھ کہ مناسق حج ایک توہیدی مناسق اور عبادت ہونے کے اعتبار سے آپ کے خون اور گوشت میں رچی بسی ہے نہ یہ کہ آپ دوسرے مسلمانوں کتنا فقط مناسق حج کو انجام دیتے ہیں بلکہ جتنا زیادہ حج اور اس کے مناسق کے ساتھ مانوس ہونا ممکن ہے وہ آپ کے وجود میں موجود ہے بعض اوقات لوگ کسی چیز کے ساتھ اپنے شدید انس اور لگاؤ کو بتانے کی خاطر اپنے آپ کو اس عمر کا بیٹا یا بیٹی قرار دیتے ہیں یہاں امام سجاد یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے یزید اور یزیدیوں تم ہمیں دین سے خارج سمجھتے ہو میرا دین کے ساتھ اتنا لگاؤ اور انس ہے حضرت امام سجاد کا خطبہ اور اس کی تشریح ملاحظہ فرمائی آئیے باپ کو حضرت امام سجاد کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں اور آپ کی شان کے بارے میں بتاتے ہیں ناظرین یاد رکھیں حضرت امام سجاد ایسے بلند اخلاق کے مالک تھے کہ مومنین کے دن ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے اور بشری پیکر میں موجود اس مشل نور سے ہدایت حاصل کرتے تھے حضرت امام سجاد ہی وہ شخصیت ہیں جن کا خشو خضو زہد و تقوی اور عبادت و خدا پرستی زرب المثل بن گئی اور آج تک آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے حضرت امام سجاد ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے امام حسین کے برپا کردہ انقلاب کو اپنی پوپی اور اسیران کربلا کے ہمراہ آب حیات پلایا اور انقلاب آشورہ کا زندگی کی آخری سانسوں تک دفاع کیا اور دنیا کو اس عظیم انقلاب کے اگراز و مقاصد سے آگاہ کیا اس کے سمرات کو ہر خطے تک پہنچا دیا ناظرین یاد رکھیں حضرت امام سجاد ہی ان آنکھوں کے مالک ہے جن سے دس محرم کے بعد جاری ہونے والے آنسوں کبھی خوشک نہ ہوئے آئیے آپ کو امام سجاد کی زندگی کے احوال بتاتے ہیں آپ کا نام مبارک علی ہے آپ حضرت امام حسین کے فرزند اور حضرت علی بن عبی طالب کے پوتے ہیں آپ کے القاب میں سے دو لقب بہت زیادہ مشہور ہیں ایک سجاد اور دوسرا زین العابدین کتابوں اور لوگوں کے درمیان گفتگو میں آپ کو اکثر طور پر نام کی وجہ لقب سے ہی یاد کیا جاتا ہے اور امام سجاد یا امام زین العابدین کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے حضرت امام سجاد کی والدہ کا نام شاہ زنان تھا اور بعض روایت میں امام سجاد کی والدہ کا نام شہربانو بھی مذکور ہے امام کی والدہ ایران کے بادشاہ یزجر بن شہریار کی بیٹی تھی حضرت امام سجاد کی ولادت باسادت حضرت امام علی بن ابی طالب کی شہادت سے تقریباً دو سال پہلے پانچ شابان 38 ہجری میں ہوئی حضرت امام سجاد نے اپنے دادا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نو اور اپنے چچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو اور اپنے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور امامت میں زندگی گزاری اور دنیا کے اتار چڑھاؤ اور بے وفا مسلمانوں کے بدلتے رنگوں اور منافقین کے مکروحیلوں کو بہت قریب سے دیکھا اور جوانان جنت کے سرداروں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو امت کے ہاتھوں ملنے والے مسائب و علام اور دکھوں میں ان کے برابر کے شریک رہے اور اہلِ بیتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے والی کائنات کی سب سے بڑی مسئبت کو کربلا سے شام اور شام سے مدینہ تک اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسی مسئبت نے ہی امام سجاد کو آخری دم تک خون کے آنسو رولایا حضرت امام سجاد بہت ہی عظیم اور صاف عالی ترین اخلاق اور بلند ترین صفات کے مالک تھے اور لوگوں کے ساتھ اس اخلاق سے ملتے کہ ہر ملنے والا آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا آپ ہمیشہ لوگوں کی حاجات اور ضرورتوں کا خیال رکھتے اور اپنا تعرف کروائے بغیر ان کے گھروں میں ان کی ضرورت کی اشیاء پہنچا دیتے امام سجاد کی صیرت و کردار کے بارے میں چند روایت پیش کی جاتی ہیں غور سے ملحظہ فرمائیے گا عمر بن ثابت کہتا ہے جب امام علی بن حسین کی وفات اور انہیں غسل دیا گیا تو غسل دینے والے ان کی کمر پر سیاہ نشانات دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کیا ہے تو کسی نے انہیں بتایا کہ امام زین العابدین رات کو آٹے کی بوریاں اپنی کمر پر اٹھا کر اہل مدینہ کے فقرہ میں تقسیم کر دے تھے اور یہ انہی بوریوں کے نشانات ہیں ضرارہ سے مروی حضرت امام زین العابدین ایک اونٹنی پر سوار ہو کر بیس مرتبہ حج کے لئے گئے لیکن کبھی ایک مرتبہ بھی اسے چھڑی سے نہ مارا سبحان اللہ اللہ تعالی نے ایک ایسی عظیم شان عطا فرمائی کہ جانوروں پر بھی ایسی شفقت فرماتے جو آج ہم انسانوں پر نہیں کرتے ضرارہ سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت امام سجاد سے کہا آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک و برگزیدہ ہیں لیکن آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے حالانکہ وہ چاہتی ہیں تو امام سجاد نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ اس لکمے کی طرف سبقت لے جائے جس لکمے کی طرف میری ماں کی آنکھیں سبقت لے چکی ہیں ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت امام سجاد پر سب و شتم کیا تو آپ نے اس سے فرمایا اے جوان ہمارے سامنے ایک بہت دشوار ترین رکاوٹ ہے اگر میں اس رکاوٹ کو عبور کر لیتا ہوں تو مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو تم نے کہیں ہیں اور اگر میں اسے عبور نہ کر سکا تو میں اس سے بھی بتر ہوں جو تم نے کہا ہے ایک روایت میں کہ ایک دفعہ حضرت امام سجاد کے کنیس سے کھانے سے بھرا برتن ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ خوف سے پیلا ہو گیا تو امام سجاد نے اسے فرمایا جاؤ تم خدا کی راہ میں آزاد ہو اللہ اکبر قبیرہ کیا عالی اخلاق تھے آپ کے ناظرین ایک اور روایت یا مروی ہے کہ ایک دن حضرت امام سجاد کا گزر کچھ ایسے افراد کے پاس ہوئے جو ان کی برائیاں کر رہے تھے امام سجاد ان کے پاس رکے اور ان سے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو خدا میری مغفرت فرمائے اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو خدا تمہاری مغفرت فرمائے سبحان اللہ ناظرین دعا دینے کا انداز ملحظہ فرمائے کہ اپنی برائی کرنے والوں کو بھی بد دعا نہیں دے رہے بلکہ دعا ہی دے رہے ہیں ایک روایت میں مذکور ہے کہ ایک دفعہ امام سجاد باہر نکلے تو آپ سے ایک شخص ملا جس نے آپ کو گالی دی جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ موجود غلام اور چاہنے والے اس شخص پر غزبناک ہو گئے تو آپ نے ان سے فرمایا ٹھہر جاؤ پھر آپ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا ہمارا معاملہ تم پر زیادہ پوشیدہ نہیں رہنا چاہئے کیا تمہاری کوئی ایسی حاجت ہے جسے ہم پورا کر سکتے ہیں یہ سن کر وہ شخص شرمندہ ہو گیا پھر آپ نے اپنی چادر اس پر ڈال دی اور اسے ایک ہزار درہم دینے کا حکم دیا اس کے بعد وہ شخص امام سجاد کو کہا کرتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ رسولوں کی اولاد ہیں ناظرین جہاں تک بات ہے امام سجاد کی عبادت کی تو حضرت امام سجاد کی عبادت کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ نے آپ کو زین العابدین اور سید الساجدین کا لقب دیا اور سجاد کے نام سے یاد کیا تاریخی کتب میں حضرت امام سجاد کی عبادت کے بارے میں موجودہ روایت کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے آئیے آپ کی خدمت میں چند روایات پیش کرتے ہیں ایک روایت میں کہ ایک مرتبہ حضرت امام سجاد کا بیٹا کونے میں گر گیا تو اہل مدینہ نے بہت زیادہ چیخ و پکار شروع کر دی اور پھر امام کے فرزند کو کونے سے نکال لیا اس دوران حضرت امام سجاد محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے جب بعد میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کیا تو آپ نے فرمایا مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا میں اس دوران اپنے عظیم پروردگار سے مناجات کر رہا تھا ایک دوسری روایت میں تاؤس کہتا ہے کہ میں نے ایک دن مسجد الحرام میں محضاب کی نیچے نمازی کو دیکھا کہ یہ دعا کر رہا تھا اور دعا میں بہت گریہ کر رہا تھا جب اس آدمی نے نماز ختم کی تو میں اس کے پاس گیا تو دیکھا تو وہ امام علی بن حسین ہے میں نے امام سے کہا اے اللہ کے رسول کے فرزند میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے حالانکہ آپ کے پاس تین ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو خوف سے امان دے سکتی ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں دوسری چیز آپ کے جد امجد کی شفاعت ہے تیسری چیز خدا کی رحمت ہے امام سجاد نے سن کر فرمایا اے تاؤس جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں رسول خدا کا فرزند ہوں تو یہ چیز مجھے امان نہیں دے سکتی کیونکہ میں نے خدا کا فرمان سن رکھا ہے اس دن ان کے درمیان کوئی رشتداری نہ رہے گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اور جہاں تک میرے جد امجد کی شفاعت کی بات ہے تو وہ بھی مجھے امان نہیں دے سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ صرف اسی کی شفاعت کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا اور جہاں تک خدا کی رحمت کی بات ہے تو اللہ فرماتا ہے خدا کی رحمت موسنین کے قریب ہے اور میں یہ نہیں جانتا کہ میں موسن ہوں یا نہیں ناظرین یہ تھی چند روایت امام سجاد کی عبادت کے حوالے سے اب تذکرہ کرتے ہیں آپ کے جہاد کے بارے میں روایت بتاتی ہے کہ امام سجاد نے اپنی سیرت اور نہج کے ذریعے کبھی بھی گوشہ نشینی صوفیت یا رہبانیت کی نمائندگی نہیں کی امام سجاد نے سانے کربلا سے ناقابل تصور صدمہ اٹھایا اس کے بعد اپنی سیرت و کردار اور سچے گفتار و بیان کے ذریعے جہاد کیا اور اپنے گرد موجود لوگوں کو ایسی ہدایت افتہ گروہوں میں تبدیل کر دیا جنہوں نے ظالموں کے دلوں میں زلزلہ برپا کر دیا اور ان کے تاج و تخت کو ہلا کر رکھ دیا جب اسیرہ نے کربلا کا کافلہ ابن زیاد ملون کے دروان میں لائیا گیا تو اس لائن نے امام سجاد کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کسی نے بتایا کہ علی بن حسین ہے تو ابن زیاد لائن کہتا ہے علی بن حسین کو تو اللہ نے قتل نہیں کر دیا یہ سننا تھا کہ امام سجاد نے نہایت شجاعت اور بغیر کسی خوف و ڈر کے گرشتی ہوئی آواز میں اس ملون سے کہا میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی بن حسین ہے لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہے اس لہجے میں جواب سن کر ابن زیاد ملون نے کہا لوگوں نے نہیں بلکہ اسے اللہ نے قتل کیا ہے امام سجاد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ورسے میں ملنے والی دانائی اور امیر المومنین کی شجاعت کے ساتھ اس ملون کو اپنے دولیرانہ لہجے میں کہا اللہ تو موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے ابن زیاد ملون نے جب یہ جواب سنا تو اس نے کہا تمہاری یہ جورت کہ تم مجھے جواب دیتے ہو پھر اس ملون نے جلادوں سے کہا اسے لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اس ملون کی یہ بات سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر فرمایا اے ابن زیاد تو ہم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو امام سجاد نے فرمایا اے میری پوپی جان آپ مجھے اس سے بات کرنے کی محلتیں پھر امام سجاد نے ابن زیاد ملون کو مخاطب کر کے اپنے الوی لہجے میں فرمایا اے ابن زیاد کیا تم مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہو کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ قتل ہو جانا تو ہماری عادت ہے اور شہادت تو ہمارے لئے اللہ کی طرف سے عطا کردہ سہادت ہے ناظرین یاد رکھیں امام سجاد سانے کربلا کے بعد تمام ہم و غم اور دکھوں کے باوجود معاشرے کے درمیان رہے جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد آپ کی گرد جمع ہو گئی اور چشمہ امامت سے سہراب ہونے لگی آپ کے علم و فضل بزرگی و دنائی اور فضائل و مناقب کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی روایت میں آتا ہے کہ حشام بن عبد الملک تخت حکومت پر بیٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ حج کے لئے آیا تو تواف کے بعد حجر اسوت کا بوسہ لینے کے لئے اس نے حجر اسوت تک پہنچنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے حجر اسوت تک نہ پہنچ سکا پھر اس کے لئے حتیم میں زمزم کے گوہیں کے پاس ایک ممبر لگا دیا گیا جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو دیکھنے لگا اور اہل شام اس کے گرد کھڑے ہو گئے اسی دوران حضرت امام سجاد بھی آ کر خانہ کعبہ کا تواف کرنے لگے اور جب وہ حجر اسوت کی طرف بڑھے تو لوگوں نے امام سجاد کو خودی راستہ دے دیا اور وہ حجر اسوت کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے یہ منظر دیکھ کر ایک شامی نے کہا یہ کون ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی حیبت و جلالت ہے کہ لوگ اس کے لئے دائیں بائیں ہٹ کر صف بستہ کھڑے ہو گئے حشام نے اس شامی کو جواب دیتے ہوئے گا کہ میں اس کو نہیں جانتا حالانکہ حشام خوب اچھی طرح سے امام سجاد کو جانتا اور پہچانتا تھا لیکن پھر بھی اس نے جھوٹ بولا کہ کہیں ان شامیوں کے دل میں امام سجاد کی حیبت و جلالت نہ بیٹھ جائے روایت بتاتے ہیں کہ فرزدک بھی وہیں پر موجود تھا اس نے سوال کرنے والے شامی سے کہا میں اس شخص کو جانتا ہوں اس شامی نے کہا اے ابا فراس کون ہے یہ تو فرزدک نے اس کے جواب میں ایک ایسا قصیدہ پڑا جس نے باطل کے پردوں کو ہٹا کر ہر طرف حق کا نور پھیلا دیا ناظرین اس قصیدے کے چند اشار کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے ذرا غور سے ملاحظہ کیجئے گا کہاں ہے سخاوت اور کرم کا سوال کرنے والے اگر اس بات کو جاننے کے طلبگار آ جائیں تو میرے پاس اس کا جواب ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن کے نشان قدم کو بھی وادی بطہ پہچانتی ہے انہیں خانہ کعبہ حرم اور حرم سے باہر کا سارا علاقہ پہچانتا ہے یہ تمام بندگان خدا میں سے بہتر اور افضل ہستی کے فرزند ہیں یہ متقیو پریزگار پاک و پاکیزہ اور علم ہدایت ہیں یہ علی ہیں ان کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے نور سے امت تاریخیوں میں ہدایت حاصل کرتی ہے جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کے بلند مرتبہ اخلاق پہ جود و سخا کی انتہا ہوتی ہے انہیں عزت و شرف کی بلندی نصیب ہوئی جس کو پانے سے عرب و عجم کاثر ہیں اگر یہ حجر اسود کا بوسہ لینے نہ آتے تو حجر اسود والا کونہ خود ان کی ہتھیلی کو چومنے ان کے پاس پہنچ جاتا وہ حیاء و شرافت کی وجہ سے آنکھیں جھکائے رکھتے ہیں اور لوگ ان کی حیبت و جلالت کی وجہ سے آنکھیں نیچی رکھتے ہیں اور ان سے صرف اس وقت بات کی جا سکتی جب وہ مسکرہ رہے ہیں اگر تم ان کو نہیں جانتے تو جان لو یہ فرزند فاطمہ ہیں ان کے جدہ امجد پر تمام انبیاء کی نبوت کا اختتام ہوتا ہے اللہ نے انہیں پیدائش سے پہلے شرف اور عظمت سے نوازا ان کی عظمت کو کلم نے لوہ محفوظ میں لکھا ان کے جدہ امجد کی عظمت کو انبیاء کی فضیلتیں نہیں پہنچ پاتی ان کی امت کی عظمت کے سامنے تمام امتوں کی عظمتیں کم نظر آتی ہیں یہ نرم مزاج ہے ان کے غصے کا ڈر نہیں اور یہ دو اصاف ان کے اخلاق کو مزین کیوں ہیں لوگوں کا ان سے محبت کرنا این دین ہے ان سے بغض و کینا رکھنا این کفر ہے ان کا قرب ہی نجات دینے والا اور بچانے والا ہے ان کی محبت کے صدقے میں شر اور بلائیں دور ہوتی ہیں ان کے وسیلے سے احسان خدا اور نعماتِ الہی کو حاصل کیا جاتا ہے ذکرِ خدا کے بعد ہر روز ان کا ذکر سب سے مقدوم و افضل ہے اور انہی کے ذکر کے ساتھ کلام کا اختتام ہوتا ہے اگر اہلِ تقوی کو شمار کیا جائے تو یہ متقیوں کے امام نظر آئیں گے اور اگر کوئی کہے کہ زمین پر سب سے افضل کون ہیں تو بھی کہا جائے گا کہ سب سے افضل یہی ہیں کوئی بھی سخی ان کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا اور کوئی بھی قوم چاہے جتنی بھی سخاوت کر لے ان کی برابری نہیں کر سکتی اخلاق ان کے در پر مزمت کو آنے نہیں دیتا اور ان کے ہاتھوں کی سخاوتیں ہر وقت جاری ہیں حالات کی تنگی ان کی سخاوت کو کم نہیں کرتی چاہے ان کے پاس مال ہو یا کچھ نہ ہو ان کی سخاوت کے انداز نہیں بدلتے سبحان اللہ ناظرین فرزدک نے کس پیارے انداز سے امام سجاد کے صفات اور صیرت کو بیان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ آلِ نبی کی شان اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں امام سجاد کی شہادت کا یاد رہے کہ حضرت امام سجاد نے اپنے کردار و عمل سے ظالموں اور نام نہاتھ مسلمان حکمرانوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا امام سجاد کبھی تو اپنے مظلوم بابا حضرت امام حسین کی شہادت اور سانہ کربلا کے مسائب پر گریہ کرتے کبھی عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے اور کبھی اپنے کردار و عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی روحنمائی کرتے حضرت امام سجاد کے طرز عمل سے لوگوں کو امام حسین اور اہلِ بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت سے اگاہی مل رہی تھی نسل در نسل اہلِ بیعت کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے اصل چہرے لوگوں پہ آیاں ہو رہے تھے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانوں کی بجائے اہلِ بیعت کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا تھا اور یہی وہ بات تھی جس نے بنی امیہ کے لیے حضرت امام سجاد کے مقدس وجود کو خطرہ بنا دیا تھا اور وہ نبوت کی نیابت میں جلنے والی اس شمع امامت کو بجھانے کے در پہ ہو گئے آخر میں ظلم کو ڈھانے کی ذمہ داری ولید بن عبد الملک اور بعض روایت کے مطابق حشام بن عبد الملک کو سونپی گئی جس نے کھانے میں زہر ملا کر حضرت امام سجاد کو کھلا دیا جب امام سجاد کے بدن میں زہر سرائیت کر گیا اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تو آپ اپنے بیٹے امام محمد باکر کے پاس آئے اور انہیں چند وسیعتیں فرمائی اور پھر فرمایا اے میرے فرزند آگاہ ہو جاؤ میں انقریب تم سے جدہ ہونے والا ہوں اور موت قریب آ چکی ہے اور ولید جو میرے ساتھ کرنا چاہتا تھا اس نے کر دیا ہے امام محمد باکر فرما دے کہ میرے بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے میرے فرزند میں تمہیں وہ وسیعتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے بابا نے مجھے اس وقت کی تھی جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا پھر امام نے کچھ وسیعتیں فرمائی کہ جن میں یہ وسیعت بھی تھی کہہ بیٹا خبردار کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددکار نہ ہو روایت بتا دے کہ وسیعتیں کرنے کے بعد تین مرتبہ امام سجاد پر غشی تاری ہوئی پھر آنکھیں کھول کر امام سجاد نے پڑا ازا وقت الباکیا امام تاریفیں اس معبود کلیں جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث قرار دیا ہم بہشت میں جس مکان میں چاہیں رہیں اچھے عمل کرنے والوں کا عجر کتنا ہی اچھا ہے اس کے بعد امام سجاد کی روح پرواز کر گئی اور امام سجاد نے انتہائی مظلومیت کے عالم میں پچیس محرم الحرام چورانوے ہجری کو اس بے وفات دنیا کو خیر بات کہہ دیا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اللہ